نہ ہم قاضی فیضی صاحب کو مانتے ہیں نہ بھون تارڈ کو مانتے ہیں نہ اس حکومت کو ہم مانتے ہیں لہٰذا کچھ دن گزرنے دیں انشاءاللہ جس طرح یہ دن گزرتے جائیں گے ہم صرف انتظار کر رہے ہیں دس دن رہ گئے ہیں عید کے اندر روزے دس گیارہ بارہ روزے رہ گئے ہیں جیسے ہی قتم ہوں گے پھر دیکھنا ملک کے اندر پوری ملک کی تحریک چلے گی اس وقت ہمارے ساتھ تمام سیاسدان رابطے میں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں ہوں سویل خان آپ مجھے فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں نئے دیکھنے والے ناظرین سے اتماس ہے کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ناظرین ملک میں تقریباً تین چار دن سے ایک تھیل کا مچا ہوا ہے اور سب کی زبان پر تمام ٹی وی چینل دیکھ لیں اخبارات دیکھ لیں اور یوٹیوب چینل دیکھ لیں اور شوشل میڈیا دیکھ لیں ایک ہی بحث چل رہی ہے تین چار دنوں سے اور وہ بحث جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے عدلیہ کی خودمقتاری کے حوالے سے عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے اور سلامباد ہائی کورٹ کے ان چھے ججوں کا جنہوں نے ایک خط لکھا چیف جسٹس آپ پاکستان جسٹس کازی فائز عیسیٰ کو جنس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر ملکی جو سیکیورٹی ایجنسیاں ہیں اس پر کچھ الزامات لگائے ہیں اور خاص طور پر حکومت وقت جو انتظامیاں ہیں جو ایکزیکٹیو ہیں ان پر بھی الزامات لگائیں کہ کس طرح وہ جوڈیشری معاملات عدالتی امور میں کس طرح مداخلت کرتی ہے اثرانداز ہوتی ہے اور کچھ ہوشربہ انکشافات کیے گئے تھے اس لیٹر میں اس لیٹر کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں اب سیاسی پارٹیاں بھی جو ہیں وہ سرگرم ہو گئی ہیں ملکی جو وکلہ برادری ہے وہ بھی سرگرم ہو گئی ہیں عدلیہ میں جو ہے ایک ڈیویجن نظر آ رہی ہے عدلیہ جو وکلہ ہیں ان میں ڈیویجن نظر آ رہی ہے لیکن بات صرف یہ ہے کہ کس طرح آئین اور قانون کی پازداری ہوگی اور کس طرح عدلیہ کی آزادی جو ہے عدلیہ کی خودمختاری کو یقینی بنایا جا سکتا ہے ان تمام چیزوں پر آج ہم بیعث کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس پر اب حکومت وقت نے باقاعدہ طور پر ایک کمیشن بھی انکوائری کمیشن بھی بنا لیا ہے سابق چیف جسزہ پاکستان جسز تصدق حسین جلانی کی سربرائی میں اور اس کمیشن پر بھی اب لوگ نہ صرف وکلہ برادری بلکہ جو ہے سیاسی پارٹیاں اور وہ اس پر اعتراض کر رہے ہیں یہ اعتراضات کہاں تک جائیں گے اس کا کیا ہوگا یہ کس سمت بڑھ رہی ہے کیا ایک اور عدلی تحریک جو ہے شروع ہونے جاری ہے اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے میرے ساتھ اس وقت سپریم کورٹ بار کے سابق سیکرٹری آفتاب باجوہ صاحب وہ موجود ہیں میں ان پر تفصیل سے بات کریں گے تو باجوہ صاحب بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو کمیشن بنا ہے یہ قانونی اور آئینی کمیشن ہے اس کی قانونی حیثیت بھی کوئی ہے کہ نہیں ہے پہلے اس بات کو آپ دیکھیں جو چھ ججز نے لیٹر لکھا وہ حاضر سروس جج ہیں اور حاضر سروس جج جو ہیں وہ اگر کوئی لیٹر لکھتے ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے تو وہ جیوڈیشیل کاؤنسل کو لکھتے ہیں یا سپریم کورٹ کو اب ان ججز نے جیوڈیشیل کاؤنسل اور سپریم کورٹ کے تمام ججز کو یہ لیٹر لکھا ہے اور یہ لیٹر کو چھوٹا سا لیٹر نہیں یہ ایف اے پاس کسی جرنیل کا لیٹر نہیں ہے اور انٹیگریٹی کے مالک لوگ ججیوں کا یہ لیٹر ہے اور ان کی استعداد کیا تھی مانگا کیا تھا انہوں میں انہوں نے کہا تھا جناب آپ ایک کھل کورٹ جو ہے بنا کے اس پہ ہمارا معاملہ رکھیں یا جنیشل کانسل میں رکھیں اور ہمارا جو جو ان کا ایک ایک ہے فورم ججز کا اس کے اندر معاملے کو ہمارا سنا جائے ہم اس جو لیٹر میں جو الیگیشن لگا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ ہم اس کو ثابت کریں گے تو اس پہ ضروری تھا قاضی فیضی صاحب کو کہ وہ اپنے آپ کو نکو کہ وہ خود قاضی فیضی صاحب آمر فیروک جو ہیں یہ ممبر ہیں جنیشل کانسل کے ان کو نکال دینا چاہیے تھا اس میں سے اس لیے قاضی فیضی صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ تیرہ رکھنی جو سپریم کورٹ میں ججز ہیں باقی تیرہ چودہ کی مجھے ایک نکال دیں گے تیرہ ان پہ مشتمل ایک جو ہے وہ فول کورٹ بناتے اور وہ فول کورٹ اس کی ہیرنگ کرتی یہ کیونکہ پورے ملک کا معاملہ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ ہماری ایجنسیوں کے اختیارات کا معاملہ ہے یہ ہمارا اور ایجنسیوں کا اور عدالتوں کے اختیارات کا معاملہ ہے کیا کوئی شخص اس طرح انصاف کر سکتا ہے جو خط لکھ کے دے رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ یہ زیادتیاں ہوتی رہی اور ایک سال سے وہ مسلسل یہ لیٹر لکھ رہے ہیں پہلے انہوں نے آمر فاروق کو لکھے پھر انہوں نے عمرتہ بندیال سے ملاقات کی قاضی فیضی صاحب بھی ملاقات کی پھر انہوں نے اس وقت اجازہ ایسن صاحب جو سینئر جزر سے سب سے ملاقات کر کے وہ استعداء کرتے رہے کہ سر ان حالات پہ ہم کام نہیں کر سکتے جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں ہمیں جناب ان سے بچایا جائے جنسیوں سے یہ ہمارے بچوں ہمارے بچے بھی حفاظت میں نہیں ہیں ہمارے رشتہ داروں پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے ابھی سوہل بھائی آپ کے پروگرام بتاتا چلوں صرف یہ اسلامباد کا جائز نہیں یہاں لاؤر ہائی کور سے دس سے زیادہ جائے جا رہے ہیں اس لیے انہوں نے کہا تھا جیدیشل کانفرن بلالی جائے تمام ملک کے ہائی کورٹ کے جیدیس کو بلالیا جائے اور ان سے پوچھ لیا جائے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوا کیا یا آپ کے ساتھ جو سبارڈینیٹ جوڈیشلی ہے ان کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہوئی تو وہ سارے کے سارے جناب آ جائیں ایک دفعہ پہلے یہ پہلے ہم اپنا کیس بنا لیں کہ پورے ملک کے اندر ہمارے کتنے ہائی کورٹ کے جیدیس جو ہیں ان پہ پریشر ڈالا جاتا رہا اور کونسی ایجنسیاں ڈالتی رہیں پہلے یہ کرنا ہوگا دوسری بات معاملہ جو ہے جوڈیشل کمیشن کا نہیں تھا نہ ہی جوڈیشل کمیشن کا کوئی مطالبہ ہے مطالبہ یہ ہے کہ لازر بینک بیٹھے سپریم کورٹ کا جب جسار جوڈیشل کانسل کا جتنا ریکارڈ کٹھا ہوگا تمام جدیس جو ہیں جو وکٹم ہیں وہ آئیں گے وہ اپنے بیانات دیں گے وہ فل کورٹ پہ پیش ہوں گے اور اس میں پھر جو ہے فل کورٹ اس کا فیصلہ کرے کہ اسے کیا کیا اس کے لیے کوئی سپیشل کوئی کمیشن بنانا ہے یا انہوں نے ہی کوئی ان سب کو سن کے کوئی فیصلہ کرنا ہے میں سمجھ داؤں میری رائے میں فل کورٹ کو ہی اس کا نوٹس لے کے خود ہی اس کا فیصلہ کرنا چاہیے یہ ملک کے لیے اور آئینہ علیہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہے کیونکہ پاکستان کی پنجتر سالہ جو ہسٹری ہے اس میں ہمارا ملک جو تباہی کی طرف گیا ہے وہ اسی لیے گیا ہے کہ یہی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ اپنے آکامات منانے کے لیے ججز پہ پریشن ڈالتے تھے جس کی وجہ سے مارا ملک جو ہے وہ بد سے پتر ہوتا کہ آج معاشی حالات اپنی جگہ پہ آج تو ہم جناب جو ہے عدالتی محاصل پہ بھی جو ہے ہم پوری دنیا کے اندر ہم پہ سوالات اٹھ گئے ہیں لہٰذا ان حالات کو سب کو اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم فل کورٹ جو ہے وہ بنیں قاضی فائزہ کے علاوہ وہ جو فیصلہ کرے وہ جو ان چھے ججز کو سنے یا باقی جو جیجز سامنے آتے ہیں وہ بھی آئیں یا فل کورٹ یہ حکم کر دے گا جیجز کانفرنس قاضی فائزہ نہیں بلانا چاہتا تو کام از کام وہ یہ کر لے وہ تیرہ دیجز کے سامنے کیس رکھ کے اتنا کر دیں کہ جناب جو جب بھی پورے پاکستان میں ہائی کورٹ کا ہمارے سامنے پیش ہونا چاہتا ہے وہ آگے پیش ہو جائے تو اس کے بعد وہ فل کورٹ جو فیصلہ کرے پھر اس پہ تو ہم وقلہ تیار ہوں گے ان کے فیصلے کو ماننے کے لیے ان حالات میں ہم نہ اس کمیشن کو مانتے ہیں نہ ہی قاضی فائزہ کو مانتے ہیں اچھا افتاب باجر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو پہلے جس طرح میں نے ابتدائیہ میں بھی کہا کہ جو افتخار محمد چودری کو جب معذول کیا گیا تک صاحب ایک ڈکٹیٹر مشرف نے تو اس وقت آپ کی برادری پوری یقجہ ہو کر ایک پیش ہو کر نکلی تھی اور آپ کا وہ جو ایک پریشر تھا جو عدلیت تیری لیکن اس وقت آپ لوگوں میں ڈیویزن ہے سب سے بڑی جو بات ہے کہ آپ کے سپریم کورٹ بار سیچویشن اور پاکستان بار کونسل وہ جناب وہ تو واوا کر رہے ہیں وہ تو چیف جسٹس کے خلاف اگر کوئی ان کو جب آیا تھا کہ ان کو وہ استفاہ دے دیں تو اس پر انہوں نے سٹیٹمنٹ دے دیئے پھر اب انہوں نے کمیشن جو بنایا ہے تصدق اسیں جلانے کی صدبرائی میں اس کو بھی بڑا خوشائن قرار دیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ اب آپ کی برادری میں ڈیویزن ہے تقسیم ہے تو یہ کس طرح آپ اپنے مطالبات جو ہے منوا سکتے ہیں خان صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں ہماری برادری میں کوئی تقسیم نہیں نمبر وان نمبر دو آپ نے جو سپریم کورٹ کی بات کی ہے شداد شوکت صاحب جو ہیں انہوں نے کلمہ پڑھ کے یہ بات کہی تھی جب بھی آئین پاکستان اور ملک کی ضرورت ہوگی تو میں کھڑا ہوں گا میں کسی گروپ کا نمائندہ نہیں ہوں دوسری بات یہ جو آزم تارہ ریب زینے کانو اور یہ احسن بھون جو ہے یہ اس وقت بھی دہار چوری کی تحریک میں مارے ساتھ نہیں تھے صاحب آپ کو بتاتا دوں یہ ٹاؤٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بہت بڑے ہم ان کو نہیں مانتے یہاں ہائی کورٹ کے اندر ان کے خلاف نعرے لگے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے آپ یہ موچ پاتے پھٹتے ہیں ہمارے ہائی کورٹ میں آنے کی جردت نہیں ہے ان لوگوں کو اور آنے والے وقتوں میں یہ بار روموں کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکیں گے اور ابھی دیکھیں ابھی ہمیں جیسے آپ نے کہا رمضان شریف ہے ہم بھی احترام کرتے ہیں ابھی دو دن پہلے ہمارا اجلاس ہوا ہے ہائی کورٹ بار کا کوئٹہ والا کوئی بھی اجلاس ہوا ہے ہم کراچی والوں سے بھی رابطے میں ہیں علی آمد کورٹ صاحب بھی رابطے میں ہیں جو اتزاد صاحب کا لائے تھے ہائی کورٹ میں پرسوں دو دن آتے رہے ہیں وہ بھی سب لوگ ایکٹر وہ جو دوزار ساتھ تحریک کے ہمارے رہنماد تھے وہ ہمارے ساتھ ہیں یہ بھون تارک اس وقت بھی ہمارے ساتھ نہیں تھے اب بھی نہیں ہیں نہ ہم ان کو مانتے ہیں یہ ٹاؤٹ ہیں یہ سیبلیفن کے بہت بڑے ٹاؤٹ ہیں ہم انہوں نے فوجی عدالتیں نہیں بنائیں اسی زیرے قانون آزم دیت تارک نے قانون نہیں پاس کروا ہے فوجی عدالتوں کا ہم وکیل ان کو نہیں مانتے نہ ہی ان کی ہم عزت کرتے ہیں نہ ہی ہم ان کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں نہ ہی وقلہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو سا بتا دوں بہت نفرت ہے وقلہ کے اندر ان کے مطلق کیوں ان کے ساتھی اب آسمان جانگیر گروپ کے لوگ کیوں صفحہ دے رہے ہیں کاش آسمان جانگیر زندہ ہوتی کاش آسمان جانگیر آج اس کی روٹ تڑپ رہی ہے تڑپ رہی ہے ان کے کردار ان کی کرتوک دیکھ کے بون اور تارڑ کے جب انہوں نے فوجی دالتیں بنائیں وہ واحد عورت تھی جو ہمیشہ دیکھٹر کے خلاف کھڑی ہوتی تھی وہ واحد عورت تھی وہ واحد جس کی ویسے وہ گروپ بنا تھا کیونکہ ہم بکلا آئین اور قانون اور آئین کی بالا دستی کے لیے نکلتے ہیں اور آسمان جانگیر بھی نکلتی تھی آج آسمان جانگیر کی روپ پھر تڑپ رہی ہے کہ ان کا گروپ کن کے آتھوں میں ہے کن لٹیروں کے آتھوں میں کن ڈیکیٹوں اور ٹوٹوں کے آتھوں میں ہے اب اس آسمان جانگیر گروپ کے لوگ ہم سے رابطے میں ہیں سارے کے سارے انہوں نے کہا جو تحریک چلے گی ہم آپ کے ساتھ ہیں میں عابد ساکھی کی کوئی سلام پیش کرتا ہوں میں جناب علی احمد کرت صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے کہا جب تحریک شروع انشاءاللہ آپ ابھی دیکھئے ابھی کچھ دن گزرے ہیں ابھی انہوں نے کمیشن بنا کے اپنا جو ہے وہ ظاہر کر دی ہے کازی فیضی صاحب نے بھی انشاءاللہ جس طرح یہ دن گزرتے جائیں گے ہم صرف انتظار کر رہے ہیں دس دن رہ گئے ہیں عید کے اندر روزے دس گیارہ بارہ روزے رہ گئے ہیں جیسے ہی قتم ہوں گے پھر دیکھنا ملک کے اندر پوری ملک کی تحریک چلے گی اس وقت ہمارے ساتھ تمام سعصدان رابطے میں ہیں آپ کو ثابتہ دوں مولانا فضل الرمان ہو جماعت سلامی ہو باقی جماعتیں بھی جو ہیں سوائے نون لیگ کے اپیوز پارٹی کے لوگ میں بار روم میں بیٹھا تھا وہ شرمندہ تھے بچارے سینئر لائیرز سر ہم کیا کریں نون لی کے سینئر لائیرز شرمندہ تھے سر اب ہم انشاءاللہ ان ججز کے ساتھ چلیں گے ہم جو ہے حکومت کے ساتھ نہیں چل سکتے اور آنے والے وقت میں دیکھ لینا انشاءاللہ پوری قوم ان چھے ججز کے ساتھ کری ہوگی اب آپ کے پروگرام میں بتاتا چلو ان چھے ججز کا یہ جو لیٹر ہے یہ 75 سالہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ہم پہ بدماشی چل رہی ہے وہ آج ختم ہو گئی ہے میں آپ کو ثابت آ دوں اسی لیٹر یہ بنیاد ہے اس بدماشی کو ختم کرنے کا اسی لیٹر کو لے کے ہم نے اس ملک کو آئین پاکستان دستور کے میں رہتے ہوئے آئین میں رہتے ہوئے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس ملک کو لے کے آگے بڑھنے ہمارا مخالب ملک جو ہے جو ہم سے ڈرتا تھا بھارت وہ چلا گیا کیوں اس نے آج جتنے کنٹونمنٹ بورڈ ہیں انڈیا کے اندر سے ختم کر دی ہیں جس کی وجہ سے وہ سارے کا سارا بجٹ عوام پہ خرچ کرتا ہے ہمارا بجٹ کہاں جاتا ہے آج پھر تیل آپ نے بڑھا دیا پتی چھپیس روپے پٹرول سوئی گیس کے بل لوگوں کے گھروں میں پچاس آنسے لے کے لاکر پیتا کہا رہے ہیں کبھی سنا تھا یہ بھی آپ لوگوں نے نہ آپ پانی مل رہا ہے نہ گیس مل رہی ہے نہ تیل مل رہا ہے کیا بتائیں آپ کو اوام کا پہلے ہی معاشی طور پر برا حال تھا اب قانونی طور پر بھی آپ پا کرنے نکلے ہیں لیکن قاضی فیضی صاحب کو میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام میں قاضی فیضی صاحب ہم آپ کو نہیں مانتے ایک ذہن میں رکھ لے تیرے باپ نے بھی ملک کی مخالفت کی تھی تم چٹھتے ہوئے تم بھی اپنے باپ کی طرح چٹھتے ہوئے سورج کو سلام کرنے والے لوگ ہو میں تمہیں جانتا ہوں بتا اور سیکھ بھی تمہیں میں نے جا کے اس قاضی فیضی وقعات کا قاضی فیضی صاحب خبردار میرے وکیل کو عدالت میں جھاڑ پلائی تو جب بھی جھاڑ پلانی ہمیں بلایا کرو ہم بارک اسوشیل کے نمائنے ہمیں بتاو اگر کوئی وکیل زیادتی کرتا ہے تو قاضی کی جان نکل گی اس کی وقعات میں جانتا ہوں جتنی وقعات ہے میں جانتا ہوں اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں قاضی کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی باجوہ صاحب آپ کا وہ رابطہ ذرا منکتہ ہو گیا تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ آپ عدلالہ لاعمل کیا ہوگا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے آپ کے اس مطالبات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں لیکن بات صرف ایک ہی ہے باجوہ صاحب اور اس پر ہم سب متفق ہے کہ اس قل کے آئین اور قانون کی پازداری کی جائے آئین کو سپریم کیا جائے آئین اور قانون کی حکمرانی کی جائے اور جو اسلامباد ہائی کورٹ کے ججوں نے جو انکشافات کیے ہیں اور جو اس نے یہ انکشافات کیے ہیں اس پر اب کیا ہوگا اور کیا اس پر حکومت وقت جو ہے وہ کرے گی اور اس پر وکلہ برادی جو ہے پھر وہ کیا کرنے جاری ہے تو یہ خدا حافظ پاکستان زندہ بات لیو تینک